آجا ہم اپنے سب سے پسندیدہ کھیل کی طرف کرکٹ کی طرف بات کریں کچھ پی ایس ایل کی زارش جی جناب اور اس وقت ہمارے ساتھ اویس صاحب ہیں جو کہ کرکٹ ایکسپورٹ میں ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں محمد اویس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سے پہلے کہ آپ اس میچ کو ڈسکاس کریں اویس صاحب تانکیو سو وری مچ فر گیوین اس یور پریشیس ٹائم آزم کی پہلے بیٹنگ کا مجھے بتائیے بھائی جان اتنی اچھی انہوں نے سکور کیا 97 on 42 بالز بڑا انڈری اسٹیمیٹ کیا جاتا تھا آزم خان کو لیکن آزم خان نے پروف کر دیا کہ he still is one of the best اسلام علیکم جی ایکیس تو اچھی ہے کیونکہ آزم خان پر اسپسپیٹلی جیسے آپ نے بات کیا آپ کو یاد ہو کہ آزم خان پر بہت زیادہ فٹنس کا جونس اس پر کوشن مارک ہوتا تھا پاکستان میں یہ بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اولاد جونسی آگے چاہے وہ ایکس کرکٹر کی ہو چاہے وہ بڑے بندے کی ہو تو اس کو کہیں نہ کہیں اس چیز سے جوڑا جاتا ہے بے شک اس کی پرفارمنس کو نظر انداز کر دیتے ہیں لوگ آپ کو یاد ہو آزم خان کی بات کرنے چاہے امام الحق تھے ان کی پرفارمنسز ہیں یہاں پر لیکن ہمیشہ ایک کرکٹر جونس ہے وہ بیٹ یا اپنی بال سے جواب دیتا ہے جو کہ آزم خان اب کافی عرصے صاحب کو پتا ہے پرفارمن کریں چاہے وہ پاکستان کے لیے ہو چاہے انزمام بھی تو بڑے اوورویٹ تھی اور کیپٹن کی پوزیشن پہ رہے ہیں ہماری ٹیم میں ایک دور میں تو آزم کا بیچارہ کیا قصور ہے دیکھیں میں نے وہی تو بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے انفورچنیٹ ہے یہاں پر کہ کئی نہ کئی جو پرفارمنسز ہے بیچارہ چاہے وہ پرفارمن کر بھی رہا فٹنسز اپنی جگہ ہیں کیونکہ بات ہوتی ہے کہ آپ نے کئی نہ کئی ویٹ اپنا لاؤس کرنے انٹرنیشنل سٹینڈر کو منٹین کرنے کے لیکن جس طریقے سے وہ پرفارمن کریں کہیں کرکٹ میں ایسا تو نہیں کہ جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے مسئلہ یہی ہے کہ جو دکھ رہا ہے ایڈز میں مختلف شیمپوز کی تو وہ بکھ رہا ہے زیادہ دیکھیں یہ تو انفورجنیٹ ہے ایک کو بات ہے کہ جو دکھتا وہ بکھتا ہے لیکن جس طریقے کی ان کی پرفارمنس دکھ رہی ہے پورے ٹورنمنٹ کے اندر تو جس طریقے سے پرفارمن کر رہے ہیں تو ایک جس طریقے سے پرفارمن کر رہے ہیں اس وقت میں کہتا ہوں پاکستان کو لیمٹیڈ اوورزمن کی ضرورت بھی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہیں نا کہیں ہم کہتے ہیں کہ افتخارہ آپ کے پاس موجود ہے لیکن میڈ اوورڈر میں وہ بھی لڑکا آپ کو چاہیے جو کہ سات اٹھ رن کو پائل اپ کر کے بارہ تیرہ رنس پر اوور کیاوریج میں لے کے جائے اور آزم نے اس طریقے سے پچھلے مچ میں آپ کو پتا آلماسٹ اسلامباد یونیٹڈ نیچے لگ گئی بھی تھی لیکن ایک جس طریقے سے واپس آئے مچ کے اندر پرفارمن کی ہے اسلامباد یونیٹڈ کو ایک اچھے ٹوٹل تک لے کے گئے تو اس سٹویشن کے پاکستان ٹیم آویس ٹون کی طرف دیکھ رہی ہوگی اچھا مجھے یہ بھی بتائے گا آویس کہ ابھی جو سب سے بڑا سکور ہے 241 کا بڑا زبردست سکور کیا ہے یہ لاہور کلندز نے کراچی میں کیا پچھ کا پرابلم ہے کیا وجہ ہے مطلب یہ ٹیم کی پرفارمنس تھی یا پھر واقعی مطلب کانفیڈنس کا کھےلا گیا ہے وجہ آپ اس کی کیا سمجھ دیتے ہیں بڑے سکور کی دیکھیں پچھ اسی دیفرنڈ ہے کراچی کی توڑی اس دیفرنڈ وکیٹ ہے لاہور کی جو وکیٹ ہے وہ بیلٹر وکیٹ تھی کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا جب کومنٹیٹرز بات کر رہے تھے یہاں تھا کہ جب پچھ ریپورٹ آ رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جو بیلٹر وکیٹ ہے it would be easy for the batsman to bat on بے شک وہ سیکنڈ انکس میں کیوں نہ bat کرے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے اوس بھی تھا اتنا سام نہیں تھا دوسرے اپنا انکس میں ball کرنا لیکن اگر کراچی صرف start کروں تو ایک اچھی چیز مجھے لگی ایک بڑی ٹیم ہے کراچی کنگز آپ کو پتا ہے کہیں نہ کہیں ان کا issue بس چل رہا تھا کہ جو ایک strength ہے batting order جو ان سے اس کو کہاں پر اپنا proper طریقے سے boost کیا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے fluctuation بھی رہی ہے کراچی کنگز کی batting order میں کئی Matthew Wade کو نیچے لے آتے تھے کئی اپنا opening department میں changes تھی پھر اللہ کا شکر ہے میں کہتا ہوں کہ حیدر علی صاحب کو باہر بٹھایا ہے جہاں پر طیب طاہر آپ کو پتا ہے ایک لڑکا جیلم سے اس کا تعلق اسرائیلم گیر سے بڑا اچھا performer ہے top performer domestic circuit میں اس نے perform کیا consistently کل وہ آپ کو نظر بھی ہے جو کہ کراچی کنگز کو چاہیے تھا ضرور کراچی کنگز کہیں نہ کہیں 20-25 رن شورٹ تھی لیکن جس طریقے سے Matthew Wade اور طیب طاہر نے کل perform کیا ایک اچھا platform لیکن لے کے دیا اندر جس پاک کل کراچی کنگز کا نظر ہے team unit آپ کو نظر آ رہا تھا کراچی کنگز کا کہ وہ دے وہ feeling گھنگ ہی کہ ہم نے ٹورنمنٹ کے match جیتنا آپ کو پتا ہے unfortunately اگر کراچی کل ہار رہتا تو پھر جب اس کا اگر سفر بائر ہو جاتا پاکستان سپر لیگ سے لیکن اچھی performance کراچی کنگز کی رہی ہے یہاں پر اللہ کرے کہ آگے ٹورنمنٹس میں بھی ایسی کیونکہ بڑی team perform کرے لیکن جو دوسرا match تھا پشاور واسس lahور میں کہتا ہاں undoubtedly مجھے تھا کہ شاید پشاور bounce back کرے گا لیکن 201 runs تھے پشاور نے بھی اچھا perform کیا not bad لیکن جس طریقے سے balling unit پشاور کی ہے کہیں وہ لگتا ہے کہ شاید پشاور ظلمی اپنی batting پر زیادہ focus کرتے ورے balling کو بھول چکا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ان کے پاس belters موجود ہیں لیکن balling unit کے اندر ابھی تک کچھ نظر نہیں آ رہا جو فاس ballers ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں کوئٹا کو کیا ہوا ہے کوئٹا کو نظر لگی ہے کوئی جادو ہے ان کے اوپر بیمار ہیں کوئی پیسے کم مل رہے ہیں what is the problem with them صرف issue سے ایک چیز نظر آتی ہے آپ دیکھیں کوئٹا gladiators کا اگر آپ پچھلا پورا tenure اٹھا کے دیکھ لیں تو کوئٹا کا سوائے وہ ایک ٹورنمنٹ جو جیتی ہے کوئٹا اس کے بعد کئی نہ کی issues آپ کو نظر آئے ہیں کوئٹا کی جو بیٹنگ آرڈر ہے کوئٹا کا مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں ہے جیسے کراچی کا issue چل رہا تھا آپ دیکھیں سب سے بڑی چیز dugout کے اندر ویون رچڈ کی کمی محسوس ہوتی ہے جو کہ ایک spark دیتے تھے boost کرتے تھے کوئٹا گلینڈیٹرز کو پھر اس کے بعد جب ٹیم آرڈر کیا بات کریں آپ کے پاس بالنگ یونٹ اتنا اچھا ہے بیٹنگ کی مجھے سرفراز اب ایک ہی سمجھ نہیں آتی کہ بھائی جیسن روئی کتنے عرصے سے پاکستان سوپر لیگ سے پہلے بھی وہ پرفارم نہیں کر رہا تھا جیسن روئی آپ اس کو کنسسٹنٹلی کھلائے جا رہے ہو ویل سمجھ آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس دن آپ نے اس کو ویل سمجھ کو کھلایا اس نے ایک دو اچھی شوٹیں کھیلی پہلا میچ تھا بندے کو پریشر ہوتا ہے وہ جلدی آؤٹ ہو گیا مارٹن گپٹل کی بھی پرفارمس اتنی خاص نئی ری ٹورنمنٹ کے اندر تو کہیں نہ کہیں آپ کو ڈیزیشنز لینے پڑتے ہیں کہ میرا جو پچھلے ٹینیور کے اندر ویل سمیٹ ہیں جو ابھی ٹینیور گزرا اس میں لڑکا کون پرفارم کر رہا تھا ویل سمیٹ کر رہا تھا ویل سمیٹ کو اپنا بیٹنگ آرٹر کے اندر ہی اپنا اوپننگ کرواتے اور وہ اچھی طریقے سے پرفارم کرتا اس کے لئے اگر آپ میڈل آرٹر کے اندر آئے ہیں تو میڈل آرٹر میں کہیں نہ کہیں آپ کی جو کراچی ہمارے ہمارے عویس پروڈیوسر صاحب کے واپس آر رہا تھے میں نے بھی اس چیز میں کیونکہ فاس بولرز کے ساتھ جب کام کرنے کا موقع ملتا ہے یہی بات ہوتی ہے کہ جو ورکلوڈ مینجمنٹ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک پیس بیٹری کے اوپر ورکلوڈ مینجمنٹ کرتے کیونکہ انجری جس نویت کی ان کو تھی اللہ نہ کرے کہ شاید وہ کافی عرصے کے لئے باہر ہوں گے لیکن فٹنس پہ کام کیا وہ چیز آپ کو نظر بھی آ رہی ہے جس طریقے سے لیڈ کریں لہور کلندر کل پانچ کی لڑوں کو انہوں نے آؤٹ کیا ہے لیکن پھر میں یہ بات بار بار ریپیٹ کرتا ہوں ہر شوہ کے اندر کے جو ورکلوڈ مینجمنٹ ہے دیکھیں آپ کے سٹرائک فاس بولرز ہیں حسنہ ہے نوجہ ہے نسیم شاہ ہے حارس روف ہے شہین شاہ فریدی ہے ان پہ بہت کیفلی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے ضرور ہے پاکستان سوپر لیگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے ہیٹڈ اپ اس وقت میچز چل رہے ہیں سب کو یہ کہ ہم پرفارم کریں سیلیکٹرز کی نظروں میں پاکستان کے لیے ہم ریپریزنٹ کریں اپنی ٹیم کو اچھا پرفارم کر کے دیں ان کو جتوائیں لیکن آپ کو یہ بھی خیال رکھنا پڑنا کہ ایشیا کپ ہے ورلڈ کپ ہے سیریز آپ کی آ رہی ہیں ان پہ ورکلوڈ مینجمنٹ بہت طریقے سے آپ کو کرنا پڑے گا ورلڈ کپ یاد دلا دی آپ نے تو شاہین شاہ کی انجری کا ذکر کیا ورلڈ کپ کا ذکر کیا تو مجھے وہ فائنل یاد آ گیا وہ کیچ ڈراؤپ ہونا یاد آ گیا جس کے بعد ہم ہارے تھے آپ کو یہ بھی ورلڈ کپ میں بھی آپ کو یاد ہو جس طریقے سے شاہین شاہ فریدی پرفارم کرے تھے انگلینڈ گئی نہ کہیں آپ کو پتا ہے پریشر میں آ چکا تھا اگر وہ شاہین شاہ فریدی نکال جائے تھا اگر ان کو انجری نہ ہوتی تو پاکستان آج شاہد ورلڈ چیمپئن ہوتا احسان اللہ نیشنل ٹیم پر ایسا بن سکتے ہیں ان کی پرفارمنس کے بعد دیکھیں احسان اللہ سوات سے ان کا تعلق اپنا ڈپرائٹ کمیونٹی سے انفورچنیٹلی اس کا فلڈ میں بچارے کا گھر بھی اپنا تباہ ہوا تھا میری ٹیم سے اس کا تعلق ہے راولہ کوٹھاک سے بھی ایک رو ٹالنٹ ہے مجھے یاد ہے کہ پاکستان کی پی کی طرف سے کھیلتے ہوئی ہیں پرفارمنس کنسسٹنٹلی ان کی رئی ہے لیکن ایک ہمیشہ جو ایشو ہمارا رہا ہے کچھ آلیا عرصے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا پرفارم کر ہے پیس پیٹری ہے سب کچھ ہے لیکن آپ سٹیپ بے سٹیپ اوپر لے کے آتے ہو کیونکہ پاکستان سوپرلی کے بعد آپ دیکھیں نا یہاں چاہے آپ کے کائندرزم ٹروفی کے بعد وہ جو آپ کے ٹورز تین انڈر نائیٹین کے ہوں چاہے پاکستان شہینز کے ہوں جہاں سے لڑکا بیسیکلی گروہم ہوتا تھا پاکستان ٹیم کے لئے وہ ختم ہو چکے ہیں اللہ کرے کہ وہ ٹورز واپے سٹارٹ ہوں جتنا ان کو excessive matches ملیں گے پاکستان شہینز کے side matches کیونکہ پاکستان اتنی زیادہ cricket الحمدللہ پاکستان میں ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں انگلینڈ بھی یہاں کھیلنے آتا ہے نیوزلینڈ بھی کھیلنے یہاں پر آرہا ہے آسٹریلیا یہاں تک آیا ہے تو ان کے خلاف جب وہ side matches کھیلیں گے اتنا strong ایک contender آپ کے سامنے آج کے آج کے ماچ کے حوالے سے کیا expectation ہے آپ کی لاہور اس سے آم باد آدھے کے tough ہے کیونکہ جس طریقے لاہور نے perform کی ہے لاہور کے اندر لیکن cricket ہے آپ کو پتا ہے ملتان سلطان کل match ہار گیا بلکہ ملتان اس team تھی جو نہیں ہارنا چاہ رہی تھی لیکن for me favorites لاہور ہوگا کیونکہ جس طریقے سے کل لاہور نے perform کی ہے ایک بڑی balling unit باٹنگ unit ان کے پاس موجود ہے لیکن 200 پلس پھر میں دیکھ رہا لاہور آج کرے گا میں چاہوں گی تھوڑا سا فخر زمان اور عبداللہ کے حوالے سے آپ بتائے گا کہ ان کی partnership اور ان کی batting جس طرح کی رہی ہے بڑا زبردست perform کیا انہوں نے ایک چیز تو اچھی ہے اس دفعہ لاہور کلندر کی ہمیشہ اگر آپ اوپرنگ department سے بات کریں جو مجھے اچھا لگتا ہے لاہور کا یہ کہ وہ جو raw talent ہوتا ہے جو کہ لڑکا نہ کچھ کھیلا ہوتا اس کو chance وہ دیتے ہیں آپ نے اوپرنگ department بھی دیکھا انہوں نے ینگ سٹر کھلا ہے وہ perform کر رہا ہے کل وہ نہیں کر سکا فخر زمان دوسرے انڈ پر موجود نہیں لیکن عبداللہ شفیق مجھے یاد ہے جس وقت وہ پاکستان ٹیم میں کھیل لیں آئے تھے بہت لوگ انہیں تنقید کی تھی میں نے بھی آن تک آتا کہ انٹرنیشنل کرکٹ کے لئے ریڈی نہیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گروہ ہمارے ساتھ تھے